بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 85 کا خلاصہ دیکھتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑی تھی اور تشریح کے دوران ہم نے کچھ چیزوں کی وضاحت کی تھی جن میں ہم نے مسئلہ اولہ کو ڈسکس کیا تھا مسئلہ اولہ پر تفصیلیں گفتگو کی تھی جس میں اختلاف تفقہہ کا اس اختلاف کی وضاحت بھی ساتھ میں ہم نے کی تھی اور پھر اس اختلاف میں فریقین کے جو دلائل تھے وہ دلائل بھی دیئے تھے اور پھر آخر میں ہم نے اس اختلاف کا سبب جاننے کے کوشش کی تھی کہ اختلاف کا اصل سبب اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے جہاں سے اختلاف نکلتا ہے تو پیشلے سبق میں یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے پڑھی تھی تو انشاءالا آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے تشریح کے دوران ہم مسئلہ ثانیہ پر بات کریں گے مسئلہ ثانیہ ہے کہ رجوع پر مجبور کرنا یا نہ کرنا یعنی اگر کسی نے اپنی بیوی کو حالت حیث میں طلاق دے دی تو آیا اب وہ شخص رجوع کرے گا یا نہیں کرے گا آیا اس شوہر کو رجوع پر مجبور کیا جائے گا یا مجبور نہیں کیا جائے گا تو یہ مسئلہ ثانیہ اس عنوان پر ہے تو یہ انشاءاللہ ہم تفصیلا دیکھیں گے ایسے ہی مسئلہ ثالثہ کو آج کے اس سبق میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ وقوع طلاق کا وقت کونسا ہے یعنی حالت حیث میں کسی نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد پھر رجوع کر لیا تو اب اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے اس کو اپنے پاس نہیں روکنا چاہتا تو اب کونسا وقت ہے آیا اسی طہر میں طلاق دے دے یعنی جو حیث کے بعد طہر آئے اس میں طلاق دے گا یا اس کے بعد والا جو طہر آئے گا اس میں طلاق دے گا کون سے طہر میں طلاق دے گا یعنی طلاق کے وقوع کا وقت کونسا ہے یہ مسئلہ ثالثہ ہے انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم یہ بھی پڑھیں گے تو یہ عبارتیں دیکھتے ہیں واما مسئلہ تسانیہ دوسرا مسئلہ یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے اور دوسرا مسئلہ ہے کونسا کہ وہ مسئلہ ثانیہ یہ ہے کہ کیا رجوع پر مجبور کیا جائے گا شوہر کو او لا یجبرو یا شوہر کو رجوع پر مجبور نہیں کیا جائے گا یہ مسئلہ ثانیہ کا عنوان ہے کہ مجبور کیا جائے گا یہ نہیں کیا جائے گا یعنی حالت حیث میں اگر طلاق دے دی تو حالت حیث میں طلاق دینے کے بعد رجوع پر شوہر کو مجبور کیا جائے یا نہ کیا جائے تو فمن اعتمادہ ظاہر الامری جن فقہا نے ظاہر پر اعتماد کیا ہے زاہر الامری ظاہر پر یعنی ظاہر پر معاملے کے ظاہر کو دیکھا ہے ظاہر پر اعتماد کیا ہے وَهُوَ الْوُجُوبُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ یعنی وہ ظاہر پر اعتماد کرتے ہیں انہوں نے کیا فیصلہ دیا ہے وجوب کا فیصلہ دیا ہے کہ رجوع کرنا واجب ہے انہوں نے واجب قرار دیا ہے جبر کرنے کو اندل جمہوری اور یہ مسئلہ جمہور کے نزدیک ہے جمہور کا یہ مسئلہ ہے قَالَا يُجْبَرُ تو یہ جمہور کہتے ہیں کہ اس کو مجبور کیا جائے گا یعنی یہ مسئلہ ثانیہ یہ ہے کہ کیا رجوع پر اس کو مجبور کیا جائے یا نہ کیا جائے تو جمہور کے نزدیک يُجْبَرُ اس کو مجبور کیا جائے گا کہ زبردستی اس سے رجوع کروایا جائے گا کیونکہ اس نے حالت حیث میں طلاق دی ہے ومن لحظا اور وہ فقہا جنہوں نے لحاظ کیا ہے حاظ المعنی اللذی قلناہ من قون الطلاق واقعا طلاق کے واقع ہو جانے کا اعتبار کیا ہے طلاق کے واقع ہو جانے کے معنی کا سہارا لیا ہے اگر انہوں نے اس کا اعتبار کیا ہے تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے قالا یہ فقہا کہتے ہیں کہ اس عمر کو استحباب پر محمول کیا جائے گا یعنی جبر اور واجب قرار نہ دیا جائے یعنی مجبور نہ کیا جائے گا پھر اس کو استحباب پر محمول کریں گے کہ بھئی رجوع کر لے تو اچھی بات ہے اگر رجوع نہیں کرتا تو پھر کوئی بات نہیں ہے پھر اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا جیسا کہ جمہور کہتے ہیں لہٰذا ان فقہا کے نزدیک جو طلاق کے واقع ہونے کے معنی کا اعتبار کرتے ہیں یہ اس کو استحباب پر محمول کریں گے اور جمہور کے نزدیک جبر کیا جائے گا مجبوراً اس سے رجوع کروایا جائے گا یہ عبارت مسئلہ سالسہ کی ہے یہ ہمارے دو مسائل ہو چکے ہیں تیسرا مسئلہ یہاں سے وَأَمَّلْ مَسْأَلَةُ السَّالِسَةُ سے شروع ہو رہا ہے کہ تیسرا مسئلہ یہ ہے وہیہ وہ یہ ہے مَتَعِيُقِعُ التَّلَاقَ بَعْدَ الْإِجْبَار کہ اجْبَار کے بعد مجبور کرنے کے بعد تلاق کب واقع ہوگی مَتَعِيُقِعُ تَلَاقَ تلاق کب واقع ہوگی بعد الْإجْبَار مجبور کرنے کے بعد فَإِنَّا مَنِشْتَرَتَ فِي ذَلِكَ اَنْيُمْ سِكَهَا حَتَّا تَتْهُرَا پس بے شک مَنْ وہ فقہات جنہوں نے اشترَتَ شرط قرار دی ہے فِي ذَلِكَ اس معاملے میں کیا شرط قرار دی ہے اَنْيُمْ سِكَهَا حَتَّا تَتْهُرَا کہ وہ پاکی تک اس کو اپنے پاس روکے رکھے یعنی وہ فقہات جو کہتے ہیں کہ بھئی حیز کے حالت میں جب تلاق دے دی تو جب تک تہور نہ آئے تب تک اس کو اپنے پاس روک کر رکھے سُمَّة حیزہ پھر اس کے تہور کے بعد اس کو پھر حیز آئے حیز کے بعد سُمَّة تَتْهُرَا پھر اس کو پاکی کے ایام آئے تہور آئے فَإِنَّمَا سَارَ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ الْمَنصُوسُ عَلَيْهِ فِي حَدیثِ ابنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ فَإِنَّمَا سَارَ لِذَلِكَ کیونکہ یہ حکم آیا ہے لِأَنَّهُ الْمَنصُوسُ عَلِهِ فِي حَدیثِ ابنِ عُمَرَ جو پیچھے حدیثِ ابنِ عُمَرَ گزری ہے اس سے یہ منصوص ہے اس میں یہ حکم آیا ہے اس لئے یہاں پر یہ شرط قرار دی جائے گی کہ وہ حیث کے دوران وہ اس کو اپنے پاس روکے حیث کے بعد تہور آئے اس تہور میں بھی طلاق نہ دے اس تہور کے بعد پھر حیث آئے حیث کے بعد جو تہور آئے گا اس تہور میں اس کو طلاق دے تو پھر طلاق ہوگی یہ اس کے لئے لازم ہے کلیر ہوگی قَالُو یہ فقہ کہتے ہیں وَالْمَعْنَا فِي ذَلِكَ لِتَسِحَ رَجَعَتُ بِالْوَتِي فِي الطُّهُرِ اللَّذِي بَعْدَلْحَيْضِ یعنی حیث کے بعد جو تہور آئے گا بعد الحیثی حیث کے بعد جو تہور آئے گا اس میں بِالوَتِي حمیستری کرنے کا جو عمل ہے لِتَسِحَ الرَّجَعَتُ اس کی وجہ سے جو رجوع کا عمل ہے وہ درست ہو جائے گا پھر سے اس کو سمجھ لیں ذرا باریک بات ہے کہ فقہ کہتے ہیں کہ جو حیث کے بعد جو تہور آئے گا اس میں ہم بِستری اس نے کر لی ہے یعنی رجوع تو کیا ہے نا تو اس رجوع کو صحیح قرار دے دیا جائے گا اس کو ذرا دوبارہ سمجھیں کہ بلفرض یہ ایک حیث ہے جس میں اس نے طلاق دی ہے اس حیث میں اس نے طلاق دے دی اس حیث کے بعد پاکی کے ایام آگے یہ پاکی کے ایام ہیں اب ظاہرے اس نے رجوع تو کیا ہے نا ہم بِستری کر کے یا بوسو کنار کر کے اس طہور میں رجوع کر لی ہے اچھا پھر حیث آیا یہ حیث آیا پھر اس کے بعد پھر پاکی کے ایام آئے تو اب اس طہور کے اندر اگر وہ طلاق دیتا ہے طلاق دیتا ہے اس طہور میں ہم کہہ دیں کہ یہ ٹھیک ہے اس طہور میں طلاق ہو گئی تو پھر بھائی جو اس طہور میں ہم بِستری کیے وہ کہاں جائے گی تو پھر طلاق سنت نہیں ہوگی طلاق سنت کی تعریف میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ طلاق سنت کیلئے لازم ہے کہ جس طہور میں طلاق دے رہا ہے اس طہور میں ہم بِستری نہ کی ہو تو اس لیے یہ رجوع کرنے والی جو ہم بِستری ہے یہ اس طہور میں صحیح ہو جائے گی ٹھیک ہے جب صحیح ہو جائے گی تو پھر اس طہور میں آگے والا جو طہور آئے گا اس میں وہ ہم بِستری نہ کرے اس میں طلاق دے دے تو پھر طلاق سنت ہو جائے گی کیونکہ ایسے طہر میں طلاق دے رہا ہے جس میں اس نے ہم بستری نہیں کی پھر اس سے دیکھ لیں حیض کے بعد جو طہر آ رہا ہے اس میں وطی کرنے کی وجہ سے وہ رجوع صحیح ہو جائے گا رجوع کرنا صحیح ہو جائے گا لینہو کیونکہ اگر جس حیض میں اس نے طلاق دیئے اس حیض کے بعد والے طہر میں اس نے طلاق دے دی تو لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنَ التَّلَاقِ الْآخِرِ عِدَّةٌ تو اس پر طلاق آخر جو ہے دوسری طلاق جو ہے اس کی عدت منطبق نہ ہوگی یعنی اس کی عدت شامل نہیں ہوگی لینہو کان یکونک المتلقی قبل الدخولی کیونکہ پھر یہ تو ایسے ہو جائے گا جیسے کسی عورت کو دخول سے پہلے اطلاق دے دی جیسے عورت کو دخول سے پہلے اطلاق دے دی جائے اور اس کی کوئی عدت وغیرہ نہیں ہوتی تو پھر یہ ایسے ہو جائے گی پھر سے سمجھ لیں کہ اگر اس نے حیض کے بعد جو فوراں طور ہے اس میں طلاق دے دی تو اس پر عدت کا اطلاق نہیں ہوگا پھر کیونکہ ایسے ہو جائے گی جیسے کہ قبل الدخول یعنی کسی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے سے پہلی اس کو طلاق دے دی جائے تو پھر یہ گویا ایسے ہو جائے گا اور یہ مناسب نہیں ہے بارحال یہ مسئلہ ہے سالیسہ ہمارا یہاں تک ہو گیا ہے آگے بیس پر ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں تفصیلاً بات کریں گے لہذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصے بنا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصت تشریح پڑی ہے اور اس مختصت تشریح میں ہم نے مسئلہ ثانیہ پر تفصیلاً بات کی ہے اور مسئلہ ثانیہ ہم نے پڑھائے کہ رجوع پر مجبور کیا جائے گا شہر کو یا مجبور نہیں کیا جائے گا بتفصیل دونوں قسم کے فقہہ کے تفصیلیں ہم نے دیکھ لیا ہے دونوں قسم کے فقہہ کی آراء کو ہم نے بتفصیل دیکھ لیا ہے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ مجبور کیا جائے گا اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ مجبور نہیں کیا جائے گا بلکہ مستحب ہے کہ اگر عورت کو حالت حیز میں طلاق دے دی تو پھر مجبور نہیں کیا جائے گا بلکہ استحباب کے درجے میں رکھا جائے گا کہ اگر وہ کرتا تو پھر عدد گزرنے دے عدد گزرنے کے بعد پھر اس کا پھر ان کے درمیان جدائی کروا دی جائے گی تو یہ مسئلہ ثانیہ تھا ایسی ہم نے مسئلہ سالیسہ بھی شروع کیا ہے کہ وہ قوی طلاق کا وقت کون سے ہے کہ جب حالت حیث میں طلاق دے دی مجبوراً رجوع کروا دیا تو رجوع کروانے کے بعد پھر طلاق کب واقع ہوگی آیا اس حیث کے گزرنے کے بعد جو طور آئے گا اس میں طلاق ہوگی یا اگلے طور میں جا کر یا اس سے اگلے طور میں جا کر کب طلاق دی جائے گی بھی تفصیل ہم نے اس مسئلے پر بھی بات کر لی ہے تو پیپر میں پوچھ جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال آ سکتا ہے اس میں سے کہ عبارت کا ترجمہ کریں اور عبارت کی مختصر تشریح بیان کریں تو یہی مسائل مسئلہ اولہ مسئلہ ثانیہ مسئلہ سالیسہ ہم بیان کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے سبق سبق نمبر ستاسی میں ہم اسی عنوان پر بات کریں گے اور کتاب الطلاق کا باب دوم ہمارا چلتا رہے گا و بالجملتی فقالو سے ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو اور آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیہ نصیب فرمائے موسیقی